پتہ ہم کو قیمتی انسان بنائے قیمتی انسان کون ہے پتہ ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلانا خاندانی ہے فلانا خاندانی نہیں ہے فلانے کا خون سفید ہو گیا ہے فلانے کا خون سفید نہیں ہے یہ اصلی خون ہے یہ نقلی خون ہے یہ خاندانی ہے یہ خاندانی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں تو قیمتی انسان خاندانی انسان جس کا خون سفید نہیں ہے وہ کون ہے سوال کونچہ انسان کون ہے عظمت والا انسان کون ہے تو جواب عظمت والا انسان منیر بھائی وہ ہے جو اللہ سے زیادہ کرتا ہے کون ہے جو اللہ سے زیادہ کرتا ہے متقی ہو تمہیں سے اونچہ آدمی اللہ کو بسندیدہ کون ہے توجہ جو کیا ہو متقی ہو یعنی بھائیس کرتا ہو یعنی اللہ سے کرتا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کمانڈر کو جہاد کیلئے بھیجا ہے تو کیا کہا ہے یا کسی کو رخصت کیا ہے مولانا بھائیس کیا ہے استعمال یہ پتہ ہے سب آپ احادیث دیکھیں اوسی کم بطاقو اللہ میں تمہیں اوسیت کرتا ہوں اچھا اوسیت کا فائل اللہ رسول آجا ہے تو وہ حکم کے معنی میں ہوتا ہے کس کے معنی میں حکم میں کوئی ایک اس کا ترجمہ یہ کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اللہ سے لگو جا رہے ہونا جہاد پر کس کے ذاتے ظلم نہ کرو بچے کو نہ مارو عورت کو نہ مارو ان کے عالم کو نہ مارو بچے کو نہ مارو ان کے جنہ جو غیر حربی افرادیں جو لڑتے نہیں ہیں ان کو نہ مارو ان کی جنہ عاملاق کو نقصان نہ پہنچا ہو تو تقوی ہے تقوی اللہ کا توجہ ادھر دیکھو اللہ کا خوف اللہ کا یہ جو موقع ہے یہ خاندانی ہیں یہ خاندانی نہیں ہیں تو میں نے گل کیسے پوچھا یہ خاندانی کس کو کہتے ہیں کیا منطب ہے یہ خاندانی ہے یہ خاندانی لوگوں سے عابطہ رکھنا چاہئے یا اگر چورا ہے یا جمع ہے یا ناریہ صاحب کرتا ہے یا موچی ہے یا لوہار ہے بولو اس کے والدین ہے یا نہیں وہ جانروں کے اولاد میں سے ہیں انسان کے اولاد میں سے ہیں اچھا انسان تو کس کی اولاد میں سے تو جاؤ 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 تو نوح علیہ السلام پر ہر آدمی انسان کا آکر سلسلہ کہاں لگتا ہے نوح علیہ السلام پر اور آگے کس پر لگتا ہے آدم علیہ السلام پر تو ہر ایک کیا خانبہہ ہیں وہ انسان ہے جب وہ انسان ہے لیکن نوح علیہ السلام پر کوئی آدم موچی ہو کوئی آدم لوہار ہو لیکن وہ اللہ سے کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور میں کسی کو نقصان پہنچاتا ہے میں گناہ کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ آدمی مرتقی ہے وہ آدمی تقوے والا ہے تو اللہ تعالی ہمارے اندر تقوہ پیدا فرمائے تقوہ نہیں تو کچھ بھی ہے خوف اور خوف کی نیسی جیدی ضروری ہے یہ نہیں کہ ایسا قول اور فیر آپ استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کنانگار بنتے ہیں تو خاندانی سب لوگ خاندانی ہیں خاندان سب کا ہے ایک اگر میرے پاس آئے اس میں کہا افتی صاحب میں حسنی اور حسینی ہوں کہ میری امی حسنی ہے اور اب وہ حسینی ہے میں نے کہا آپ کا اونچہ خاندان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ میں نے کہا وہ پیغمبر تھے کہ نہیں میں نے کہا میرا باپ آدم علیہ السلام میرا باپ نوح علیہ السلام ماشاءاللہ دونوں پہ انہوں پہ انہوں پہتے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں دونوں میرے باپ پیغمبر ہیں آدم و نوح پیغمبر ہیں میرا سلسلے اصلا دو انبیت کی طرف جا رہے ہیں کتب وہ ہن سے ہیں بات یہ ہے کہ کوئی سیجد ہے ماشاءاللہ غیر سیجد ہے اس میں خاندانی وہ ہے جو متقی ہو تقو اس میں موجود ہو اللہ ہمارے در تقوہ پہلا فر تقوہ آپ کسی کو تقلیف نہیں دیں گے تقوہ کسی کا حق نہیں مارے دیں تقوہ انہوں نے دھر اللہ درکت ہے آپ حرم سے بچیں گے آج آپ پریشان کیوں ہیں آخری بار بس اسی پر باتاتوں کرتوں ایسا نس کا باتاتوں ہمیشہ پوش رہو گے پریشان نہیں رہو گے نو ٹینشن ٹینشن پری ہمیں جو پوش رہو گے امت پریشان ہے زیادہ پیسہ اور زیادہ تعلیم میں خوشی ہوتی تو رشیہ چینہ والے زیادہ ماددار ہیں تو ان میں خودتشیاں کیوں زیادہ ہیں یورپ آمیرکہ میں ہر بڑے شہر میں بیس بادل خانے کیوں ہیں اس لیے یہ ان کے پاس دین نہیں ہے اسلام نہیں ہے تقوہ نہیں ہے قرآن نہیں ہے حدیث نہیں ہے اور خودتشیاں زیادہ ہیں بیس بادل خانے ہر شہر تو میری پیارے بہنیوں اللہ سلام ہم کو کتب چین پناہ دیں تین تام کرو ہمیشہ خودتر ہوگے زبان پاک پید پاک نالا پاک زبان پاک پید پاک نالا پاک زبان پاک پید پاک نالا پاک زبان پاک خیبتشولی گرنی سے پید پاک حرام سے نالا پاک بلداری سے تچ موبائل پاک فکرشی سے زبان پاک تین تیڑی دیں پاک یا این آمو میری پاک خوشی جاتاوی دیں تیڑی دیں پاک پاک نبری زبان پاک تو پید پاک تین نالا پاک چاہر اللہ مصولدنے محمد یاللہم صفو تقوہ نسیف یاللہم صفو تقوہ نسیف یاللہم صفو تقوہ نسیف موسیقی